السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے اور جناب آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں فرائیڈ رائس تو سوچا ہم آپ سے رسپی شیئر کریں جناب انگریڈین نوٹ کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ویجیز ہیں اس میں جائیں گے یہ میں نے ویجیز تمام کٹ کر لی ہیں اور اس میں کیبج ہے یہ تمام کیبج جو ہے میں نے گرٹ کر لی ہے کیونکہ بچے جو ہے اکثر عموماً نہیں شوق سے کھا رہے ہوتے سائٹ پر کر دیتے ہیں تو اس لیے میں نے چاپ کر لی ہے تاکہ آسانی سے یہ کھا سکیں اور یہ ہماری گاجر چاپ کی ہوئی ہے ویسے تو میں کٹ کر کے ڈالتی ہوں لیکن یہ لوگ سائٹ پر کر دیتے ہیں تو اس لیے میں نے چاپ کر لی ہے اور یہ ہمارا گرین انین یعنی ہری پیاز یہ جو ہے میں نے کٹ کر لی ہرا پارٹ اور اس کا گرین وائٹ پارٹ الگ کر لیا ہے اور یہ ہے ساتھ میں کیپسکم شملا مل جو کہ یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں یہ ایک عدد ایک سے دو عدد میں نے لے لی تھی اور تین سے چار عدد ہماری ہری پیاز تھی اور آف کیبج تھی یہاں پر ہم یخنی بنانے لگے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے میرا چکن لے لی ہے میں نے پاؤ سی اور اس میں پاؤ ہی مٹر جو ہیں ساتھ میں ڈالنی ہے تین گلاس کے قریب اس میں پانی ہے اور یہ جو ہیں پہلے ہم یخنی بنائیں گے اور یہ یخنی اسے چکن الگ کر لیں گے اس کا ریشہ بنا لیں گے یہ بون لیس نہیں لی اور یہ میں نے بون الگ کر لوں گے بعد میں یہ ہماری ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اس یخنی کے اندر اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں سالٹ شامل کروں گی پس یہ دو انگریڈینٹ ہی یخنی میں جائیں گے یہ ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب سالٹ بس یہ بوائل آ جائے چکن میں دو سے تین منٹ تو پھر ہم جو ہے چکن الگ کر لیں گے یہ ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے یخنی ہم چکن الگ کر لیں گے یہ میں نے چکن الگ کر لیے اب اس میں سے میں ریشہ نکال لوں گے اور بون کو ایک سائیڈ پر کر لوں گی تو یہ ہمارا ریشہ بن چکا ہے یہ میں بعد میں ایڈ کروں گی اور دو انڈے میں نے الگ سے بیٹ کر لوں گی میں زردہ کا رنگ شامل کر لوں گی یا ہاف ٹی سپون کے قریب میں زردہ کا رنگ شامل کر رہی ہوں کلر دینے کے لئے اور اسے بیٹ کر لوں گی جو ہے بیٹ کرنے کے بعد اب ہم یہ بیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے فرائی پین میں ڈالے کے فرائی کریں گے تو جناب یہ جیسے بیٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں زردہ کا رنگ کلر دینے کے لئے دالا ہے فرائیڈ رائز میں اچھے لگتے ہیں ہم نے پین لے لیا ہے یہاں پر آئل ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب اور جو ہے اب اس میں میں بیٹ ہوئے میں انڈے ڈال شامل کروں گی جو کہ ایسے میں اسپیچولا کی مدد سے جو ہے آگے پیچھے کر کے چھوٹے چھوٹے پیسے کی شیب میں بن جائیں گے یہ فرائیڈ رائز میں پھر میں یہ جب فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں اسے پلیٹ میں نکال کر الگ کر لوں گی فرائیڈ رائز میں اچھے لگتے ہیں اور جو ہے اسی طریقے سے آپ اسے ہیلاتے رہیں انڈے کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسے کی شکل میں بن جائیں گے جناب ہمارے انڈے ہیں اور چکے ہیں میں نے لگ کر لیا ہے کچھ شیپ یوں سے یوں ہوتی ہے اور اب ہم اسی پین میں آئل ڈالیں گے ویجیز فرائی کرنے کے لیے اور زیادہ فرائی نہیں کریں گے دو سے تین منٹ ہی لگائیں گے یہ ہم نے ایک گارلک لے لیا تھا اور چاپ کر کے گارلک ڈال دیا ہے اور اسے ہلا رہی ہوں اس کی جو ہے خوشبو بڑی اچھے لگتی ہے فرائیڈ رائز میں تو جناب اب ہم اس میں شامل کریں گے گاجریں کیارٹ جو کہ میں نے گریٹ کی ہوئی ہیں یہ میں گاجریں شامل کر لی ہیں گریٹ کی ہوئی اور ساتھ میں ہم ہلیں اسے دو سے چار سیکنڈ ہی ہلائیں گے اور اس کے اندر پھر شمنا مرچ اور یہ دوسری ویجیز شامل کر کے فرائی کریں گے زیادہ نہیں زیادہ لائٹ سا ہی فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ ہی لگیں گے یہ تمام سبزیوں کے اندر یہ ہماری ہلکی سی فرائی ہو چکی ہے لائٹ سا ہی کلر دیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دوسری سبزیاں یعنی دوسری ویجیز شامل کر لیں گے ون بائ ون کر کے اب ہم ڈالنے لگے ہیں شمنا ملچ جو کہ ہم نے باری کٹ کر لی ہیں یہ شمنا ملچ جائے گی اس کے بعد جو ہے اس میں ہرانیا یعنی ہری پیاز وغیرہ بھی شامل ہے ساتھ ہی یہ ہلائیں گے لائٹ سا کیونکہ زیادہ انہیں نہیں پتائیں گے یہ پھر سوفٹ سی ہو جائیں گے تھوڑی کرنچی سی ہوں گی تو ہی ہم نکال لیں گے اور اس کے اندر اسے ہم جو ہے سپون سے اوپر نیچے کرتے رہیں گے تاکہ یہ سوفٹ نہ ہو بس دو سے تین منٹ ہی توٹل ویجیز میں لگ جائیں گے یہاں بھی ہماری ویجیز ریدی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں وہ جو کیابج ہے جو گریٹ کی ہوئی تھی وہ ڈال لیں اب بس اس کو بھی ونس ایک سے دیر منٹ ہی اوپر نیچے کریں گے تمام ویجیز کو اور پھر ہماری ریدی ہو جائے اور اس میں ہم ون ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب چلی ساوس ہیں چلی ساوس نہیں سویا ساوس اور ون ٹیبل سپون کے قریب سرکار ڈالیں گے کیونکہ کھٹا آرس کے لئے پھر ہم سالٹ ڈالنے لگے ہیں ون ٹیبل سپون کے قریب ساوس ہی میں نے بھلاک ٹیپر ڈالیں ہمیں مکس اپ کریں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں چلی دالکی ووہ سویا ساوس ہی میں ہمارا ون ٹیبل سپون کا کھٹا آس کے لئے ون ٹیبل سپون ہی سلکہ ڈالیں گے ایسے مکس کریں گے اور یہ ہم نے شامل کر دیا ہے ریشا کی ہوئی چکن اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک طرف جناب ہماری رکھنی ریڈی ہوئی ہے یہ رکھنی ہماری ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس میں رائز ڈالیں گے جو کہ ہم نے بھی گوئے ہوئے تھے رائز 1 کیجی کے قریب ہے ہمارے رائز یہ ہم نے بھی گوئے ہوئے تھے اور اب ہم یہ شامل کر لیں گے اسی یخنی کے اندر اسے تیز آنچ سے بھائی کریں گے پانی پر ہکیں گے پانی پھر ہمارے پانی پھر ہو جائیں گے پانی پھر ہمارے پانی پھر ہی دیکھ سکتے ہیں بس لائٹ سا رائے گیا ہے مطلب نمیس نواہر وہ ہے ہلکی سی یہ جو کے دم پر بلکل ڈرائے ہو جائیں گے اور بلکل الگ الگ ہوں گے یہ نہیں کہ یخنی کے اندر ڈالیں تو وہ چپک جائیں گے جوڑ جائیں گے ایک ساتھ اب یہاں پر ہم جو ہے وہ سبزیاں جو ہم نے فرائی کی ہوئی تھی وہ ڈال دیئے اور وہ جو ہم نے اومنیٹ سا بنایا تھا پیسز میں وہ ایک سائٹ پر ڈال دیں گے اسی رائس کے اندر تیہ لگا دیں گے جس طرح بریانی کی تیہ لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے وہ انڈے ڈال دیئے ہیں دیکھیں کلر زردے کی رنگ کی وجہ سے بہت اچھا آیا ہے تو اچھے لگتے ہیں یوں کلر دیا جاتا ہے اور اب ہم اسے پانس سے سات منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے ہم نے مکس کر لیا ہے کچھ لوگ یوں آیا ہے دیکھیں رائس بھی الگ الگ ہے سال جو ہے آپ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ رکھے گا اور میں نے یہاں پر دو سے تین چمچ جو ہے سالٹ یوز کیا ہے اور چائنی سالٹ بھی میں نے ون ٹی بی سپون یوز کیا تھا اس کے اندر تو یہ میں بتانا بھول گئی تھی لاسٹ میں بتا رہی ہوں بس یہ کچھ لوگ یوں ہیں آپ بھی بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں اور فیٹ بیک بھی دیں اور چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبکرائب کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر بھی کیجئے میری ویڈیو اور نئے آنے والے ٹاپک کے بارے میں ضرور بتائیے گا اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کومنٹس کرنے سے تو ضرور کی جگہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ موسیقی